بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبسٹانس ابیوز کی اوپر جس کو ہم عام الفاظ میں ڈرگ اڈکشن بھی کہتے ہیں ڈرگ اڈکشن کے حوالے سے آج کا کہ ہم سبسٹانس کا کیا مقصد ہوتا ہے پھر یوز کا کیا مقصد ہوتا ہے پھر ابیوز کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو سبسٹانس پہلے ہم آتے ہیں ڈیفینیشن کی اوپر کہ ڈرگ ایبیوز کیا ہے ٹھیک ہے جی ڈرگ ایبیوز is the mal-adaptive and consistent use of a drug despite social, occupational, psychological or physical problem exacerbated by the drug or recurrent use in a situation that are physically hazardous such as driving while intoxicated ڈرگ ایبیوز کیا ہے کہ mal-adaptive ہے سب سے پہلے چیز کیا ہے ایک mal-adaptive کہ آپ ایک غیرمیاری طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دوسری بات consistent آپ consistent وے کے اندر اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہمارے معاشرتی اثرات کیا ہے جوب کیو پر کیا اثرات ہے psychological کیا problems یہ drug produce کر سکتے ہیں یا physical problem یہ produce کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا علم ہوتے ہوئے بھی پھر آپ اس چیز کو misuse کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر اور recurrent use in situation that are physically hazardous ایسے activities کے دوران جس طرح سے کوئی آپ machinery چلا رہے ہیں آپ driving کر رہے ہیں جو کہ آپ کو physically harm کر سکتی ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور ان situation کے اندر بھی آپ drug کو use کرتے ہیں آپ substance کو use کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں drug abuse یعنی کہ جی آپ abnormal طریقے سے اس کو use کرتے ہیں abuse کرتے ہیں اور آپ کو ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں professional اس کے aspect psychological aspect physical aspect اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو drug کو آپ لیتے ہیں یا پھر ایسی situation کے اندر لیتے ہیں جہاں پھر آپ کو obviously پتا ہوتا ہے کہ جی ان situation کے اندر یہ مجھے physically harm کر سکتی ہیں میرا accident ہو سکتا ہے کوئی machine کے اندر کوئی مجھے injury ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس ساری چیزیں پتا ہوتے ہوئے تب بھی آپ substance کو use کرتے ہیں اس چیز کو use کرتے ہیں تو اس قسم کے use کو ہم کہتے ہیں drug abuse ہے dependence ہے tolerance ہے تو ان چیزوں کو ہم پہلے سے define کر رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے drug dependence drug dependence کیا ہے impured control of drug use despite adverse consequences the development of a tolerance to the drug in the occurrence of withdrawal symptoms when drug intake is reduced or stopped drug dependence کیا ہے کہ آپ کا control drug کے اوپر آپ depend کر جاتے ہیں آپ اس کے اتنے عادی ہو جاتی ہیں کہ اس کے بغیر آپ بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے یا تو آپ کو physical symptoms develop ہوں گے یا آپ psychological symptoms develop ہوں جس کو ہم craving کہتے ہیں یا پھر کیا ہوگا کہ جب آپ اس medicine کو stop کریں گے تو آپ کو ایسے نخوشگوار قسم کے side effects ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں withdrawal symptoms ٹھیک ہے جی تو drug dependence کیا ہے کہ آپ مطلب control manner کے اندر use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں اور آپ کو adverse consequences پتا بھی ہوتی پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے development of tolerance to the drug ٹھیک ہے جی آپ drug کے لیے tolerance develop کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب tolerance کو ہم define کرتے ہیں tolerance کیا چیز ہے کہ time کے ساتھ ساتھ جب آپ drug کو لیتے ہیں تو وہی مقدار آپ کو وحی desirable جو آپ ایفیکٹ ہوتے ہیں جی euforic ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو produce نہیں کرتے اور آپ کو زیادہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے same effect پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس term ہے اس کو ہم کہتے ہیں tolerance کہ آپ نے اپنے body کے اندر tolerance develop کی 0.5 mg کوئی اگر آپ benzo ڈائزفین لے رہے تھے اور وہ آپ desirable effect produce کر رہے تھے اب آپ کو 1 mg چاہیے پھر آپ کو 2 mg چاہیے ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں tolerance ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے the occurrence of withdrawal symptoms withdrawal symptoms کیا ہوتے ہیں ہر ایک drug کے different ہوتے withdrawal symptoms کے ایک نم سے جب آپ جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو depression ہو سکتا ہے آپ کی جو highs ہے وہ lows کے اندر convert ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو symptoms ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں withdrawal symptoms کہ جب ہم drug کو stop کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ کو اس کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں craving کہ ذہنی طور کی اوپر آپ کو drug چاہیے ہوتی ہے آپ جب medicine نہیں لیں گے تو آپ دل چاہے گا من آپ کرے گا کہ آپ اس medicine کو use کریں اور آپ بلکل بے چین ہوں گے anxiety آپ کو ہوگی آپ بہت زیادہ restless ہوں گے جب تک آپ نے اس drug کو لیا نہیں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں craving یا psychological dependence اب physical dependence کے اندر کیا ہے کہ آپ physically مطلب آپ پر depend زیادہ اس کو لے لیتے ہیں پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ physical dependence کے اندر unable to control use آپ اس substance کے use کو control نہیں کر سکتے آپ اس کو use کریں گے اور آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی بہت دقت ہوگی کہ آپ اس کی use کو control کر سکیں pre occupied with obtaining substance جو craving کے ہم بات کریں گے تو یہ craving ہے کہ آپ pre occupied ہوں گے pre occupied mean آپ کے ذہن کے اندر بار بار خیال آئے گا بار بار خیال آئے گا کسی recreation کی بات نہیں آئی گی آپ کے دماغ میں کسی friend کے ساتھ ملنے کی بات نہیں آئی گی کوئی constructive کام کرنے کی کوئی goal directed activity کرنے کی آپ کے mind میں بات نہیں آئی گی جب بھی آپ بات کریں گے آپ کے mind میں کوئی بات آئے گی تو کیا ہوگی کہ آپ substance کو obtain کرے substance کو abuse کرے تو آپ کے ذہن کے اوپر سوار ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ activities of daily life کے اندر grossly interfere کر لیتا اور یہ social consequences کے اندر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ drug abuse کرتے ہیں تو آپ کے social contacts لوگوں کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں غمی شادی کے اوپر آپ جانا بن کر دیتے ہیں آپ کے job کے اندر significant آپ جو performance ہے وہ decrease ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ society کے اندر image ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کے کھانے کا pattern ہو جاتا ہے اس طرح آپ کے سونے کا pattern ہو جاتا ہے آپ کنین صحیح طرح سے نہیں آتی آیا آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کی ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائیو ہے آپ ریکریشن نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں اس ڈرگ کے پری اکو فیشن کی وجہ سے آپ کے زندگی کے بہت سارے ایسپیکٹ ہے وہ آپ کے اثر پڑتا ہے پھر اس کے بعد uses ڈیورنگ hazardous activities آپ physical ڈیپینڈنس کے اندر کیا ہے آپ اس کو hazardous activities کے اندر بھی use کرتے ہیں آپ ڈرائو جہاں پہ یہ آپ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے جب آپ کنسلٹریشن نہ ہو تب بھی آپ اس ڈرگ کو use کرتے ہیں کیونکہ آپ فیزیکلی اس چیز کیوں پر depend کرتے جب آپ نہیں لیتے تو آپ کو withdrawal symptoms develop ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اور cramming کی وجہ سے یہ دونوں ایسے ایسے اسپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کو جو آپ کے ایکٹیوٹیو جو ایکٹیوٹیز ہے جس میں آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا گف شپ کرتا ہے کوئی گھر کے اندر کوئی کام کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوز ایکٹیوٹیز کے اندر آتی جب ڈرگ ڈیپینڈنس ہو جاتی ہیں تو آپ کو ہر وقت پری ایکوپیشن ہوتی ہے آپ ڈرگ کو اچیو کرنے کے لیے پھر اس ڈرگ کو یوز کرنے کے لیے سارا ٹائم لگا دیتے ہیں اور اپنے یوز ایکٹیوٹیز کے اندر چاہیے وہ گول اچھا فیزیکل ڈیپینڈنس یوز اس پھر نویج دیتے اپنے اگز ٹھیک جی آپ کو اگین فیزیکل ڈیپینڈنس کے اندر آپ پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ جو ایک پرابلم ہے میرے لیے اب وہ سارے پرابلم آپ کیا پرابلم ہیں سوشل لائف آپ کے ڈسٹرب ہو رہی ہے یہ سارے چیزیں پتا ہوتی ہیں تب بھی آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اچھا جی پھر سگنفیکنٹ ٹولرنس ڈیویلیپ اب آپ جب بار 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 آپ اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو سگنفیکنٹ ٹولرنس ڈیویلیپ ہو جاتا ہے مطلب بہت سیادہ ٹولرنس ڈیویلیپ ہو جاتا ہے مطلب ایک ایک اگزامپل جو کہ آپ کو فسٹ فلیس کی اوپر میں نے دیا بینزوڈائزفین کا پہلے آپ لیتے تھے 0.25 ایم جی اس سے آپ کو جو ڈیزائریبل ایفیکٹس پروڈیوس ہو رہے تھے آپ جو ہے سلسلہ آگے چلتا چلا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کا ڈوزیج بھی بڑھے گا ساتھ ساتھ میں فرکوینس بھی بڑھے گی اس ٹولرنس کو اوہر کم کرنے کے لیے تو سگنیفیکن ٹولرنس جی ہے وہ آپ کے پاس پروڈیوس ہو جاتا ہے اچھا ابیوز کو یا اس کے یوز کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو ویڈرال سیمٹم ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات اس ویڈرال سیمٹم کو کمبیٹ کرنے کے لیے جی مجھے جس طرح سے کوئی ہیروین یوز کر رہا ہے جب وہ اس کو چھوڑے گا تو باڈی میں بچنے کے لیے پھر آپ اس ڈرگ کو یوز کریں گے یا اس کا ابیوز کریں گے سبسٹانٹ ٹیکن ٹو ریلیو اور آوائیڈ ویڈرال سیمٹم اکثر اوقات پھر آپ کو ویڈرال سیمٹم سے بچنے کے لیے اس سبسٹانٹ کو یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس کی اوپر ڈیپینڈ ہو گئے آپ کو فیزیکل ڈیپینڈنس ڈیویلپ تو بیسکل فیزیکل ڈیپینڈنس یہی ہے کہ جب آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہوگی آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اس ڈرگ کو آپ اچیو کریں جب آپ کی باڈی کو ڈرگ نہیں ملے گا وہ سبسٹانس نہیں ملے گا تو آپ کو ویڈرال سیمٹمز ڈیویلپ ہوں گے مختلف فارمز کے اندر آپ کے باڈی کے اندر بہت سیادہ پین ہونا ٹھیک ہے ڈائیریا نوسیا وومیٹنگ ٹرمیرز کا ہو جانا آپ کو نید نہ آنا اور آگے ہم ڈیسکس اچھا جی کلاسز آف سائیکو ایکٹو سبسٹانس جو ابھی کرنٹ ہمارے پاس سائیکو ایکٹو سبسٹانس ہے ان کی جو کلاسیفکیشن ہے ڈی ایس ایم فیفت ایڈیشن کے اندر تو وہ ہمارے پاس دس قسم کے جو سبسٹانس سے انہوں نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہے اور سیڈیٹیوز کو ہم نے ڈسکس بینزور ڈائیز باربیچوریٹ وغیرہ پھر اس کے بعد تھرڈ کی اوپر ہے ہمارے پاس سٹیمولینٹ ڈرگ فارت کی اوپر ہے اپوائیڈ فیفت کی اوپر ہے کیپین سکس کی اوپر ہے کنابیس سیونت کی اوپر ہے انہیلنٹ آگے ہم ڈسکس کریں گے سیونت کی بیکو اور ٹین کے اوپر ہمارے پاس دوسرے جو ڈرگ ہیں مسلینیس ڈرگ سے ان کے کٹیگری ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دس کٹیگری ہے ڈیس ایس فیف تریڈیشن کے اندر تو یہ الکوہل ہے نارکوٹیکس ہے سیڈیٹیو ہیپنوٹیکس ہے سٹیمولینٹ کے اندر کیفین ہے نیکوٹین ہے اچھا جی ریو اینڈ ٹیکنو ڈرگ آگے ہم ڈسکس کریں گے ریو اینڈ ٹیکنو پرانے زمانے کے اندر یو اس کے اندر ایک کلچر ہوتا تھا پارٹیز ہوا کرتی تھی تو ان دو پارٹیز کے اندر ریو اور ٹیکنو ڈرگ کے اندر اس میں جو ان پارٹیز کے اندر لوگ ہفتوں تک اپنے جو سیلیبریشن سے وہ کرتے تھے رات کے وقت بھی جاری ہوتے تھے تو اس طریقے سے لوگ اس کو اندر ایکٹو رہنا چاہتے تھے ان کو یہ چاہیے ہوتا تھا کہ سال میں یہ دو ہفتے ہیں اس میں ہمیں سونا بھی نہیں ہے اس کے اندر ہمیں فل انجوئی کرنا اچھا جی اگر آپ سٹرٹیسٹکس دیکھیں تو 14 ملین جو ظاہر سی بات ہے امریکہ کندہ سٹرٹیسٹکس زیادہ ہے تو 14 ملین امریکن کنسیڈر دیمسیلز ٹو بی الکوہلک ٹھیک ہے جی مین کہ ہر دس میں سے ایک شخص جو ہے وہ الکوہل ابیوزر تھا ٹھیک ہے جی ایس اے کے اندر 53% اف دوز سرویڈ سٹیٹڈ دی ہیڈ ون اور مور ریلیٹیوز وید ان الکوہل پرابلم ایک ریسرچ کی فائنڈنگ ہے کہ جو 53% لوگ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا ایک یا ایک سے زیادہ رشتہ دار جو ہے وہ الکوہل ابیوز کے پرابلم کے اندر وہ مبتلا ہے اچھا جی پھر آپ اس کے سیویریٹی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جتنی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنی اموات ہوتی ہے تو 30% کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ الکوہل ابیوز کے جو لوگ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیے ان کے اندر زیادہ تھی جتنی بھی سبسٹانس ہے وہ لیتے ہیں تو کچھ ٹائم کیلئے ان کے جو ایفیکٹس ہوتے وہ آپ کو ڈیزائریبل ایفیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ڈیفرنٹ سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو مین ہے وہ کیا ہے کہ سائیکوسز ہے ڈیپریشن ہے اور اس کی وجہ سے پھر سسائیڈ کے بہت زیادہ علامنگ سیچویشن ہے ایک ڈیویلیپنگ کنٹری کے اندر یہ ہمارے خاص اچھا جی الکوہل لیگل انٹوکسکیشن لیگل انٹوکسکیشن کے اندر ڈی ایس ایم فیفٹ ایشن کہتا ہے کہ آپ ویسے لینا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کسی ڈرگ آپ یوز اماؤنٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ ڈی ایس ایم فیفٹ ایڈیشن کہتا ہے کہ آپ ٹونٹی گرام آپ لے سکتے ہیں پانچ دنوں کے لیے یہ میکسیم اماؤنٹ ہے جو آپ لیتے ہیں ٹونٹی گرام بیس گرام آپ لے سکتے ہیں اور وہ بیس گرام آپ لیں گے پانچ دنوں کے لیے پھر جو دو دن ہیں اس کے اندر وقفہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے باڈی سے کلیر ہوں اور پھر اس کے بعد لیگل انٹوکسکیشن جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ ہو نہیں ہوتے کہ آپ اپنے لیا یا کسی دوسرے کے لیے تھرٹ بن جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر ہمارے پاس اگر بلڈ لیویل ہم کریں تو اس کے اندر پھر یہ ہوگا لیگل انٹوکسکیشن کے اندر کے بلڈ الکوہل لیویل اگر ہمارے پاس 0.08 مل ایکویلنٹ پر لٹر تک ہے تو یہ لیگل انٹوکسکیشن ہے اس سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوں گے ٹھیک ہے جی کہ اس کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے ڈینائل ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہوتا ہے ایک حقیقت کا ایک ریالٹی کا اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی کوئی پرابلم ایگزیسٹی نہیں کرتا ٹھیک ہے جی آپ کو کوئی سوسائیٹل سٹیگما ہے آپ کو کوئی سوشل اسپیکٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے فیزیکل اسپیکٹ کے اندر وہ سارے آپ ڈینائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں پروڈیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جو ہے اس چیز کو اس بلیم کو ورسوئیور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو الکوہل اور الکوہل اٹسیل تو وہ آپ دوسری کو پر ڈال لیتے ہیں یا پھر آپ کیا کرتے ہیں ریشنلائیزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ٹرینڈ ہے یہ تو مطلب ایک سٹیٹس سیمبل ہے یا وٹسوئیور جو آپ کی جو لیم ایکس کیوزز ہے وہ آپ کرتے ہیں آپ اس کو ریشنلائیز کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو بہیویر ہوتا ہے وہ بہت سیادہ منیپولیٹیو ہوتا ہے آئیدر ڈیو ٹو آپ اس کے اوپر کچھ سٹرینڈ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سبسٹرینڈ نہیں مل رہا ہوتا ہے تو وہ فیملی ممبرز کو اور جو امیڈیٹ ان کے لوگ ہوتے ہیں اب الکوہل کے لیے اگر ہم ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کیج قویسٹن جو جیدہ ریکسپلونٹ کو پتا ہوگا ہیلت آسیسونٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا کیج قویسٹن ٹھیک ہے جی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ مطلب سے مطلب ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ڈرگ کو آپ کٹ ڈاؤن کریں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کیا ہے اے ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو مطلب اینگر فیل کرتے ہیں جب مطلب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ ڈرگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یا پھر مطلب موسٹ اف دہ ٹائم ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جی ہے اس کے اندر گلڈ ہے کہ آپ گلڈ مطلب فیل کرتے ہیں سپوز کوئی آپ کو شرابی کہتا ہے کہ آپ کو گلڈ فیل ہوتا ہے یا پھر آپ کو فخر ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو سٹیٹس سیمبل ہے ٹھیک ہے جی آپ کو گلڈ فیل ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اے کے اندر کیا ہے آئی اوپنر یہ ہمیں سیویرٹی بتاتا ہے ٹھیک ہے جی کہ جیسی آنکھ کھلتی ہے تو بس کہات جاتا ہے باٹل کی طرف ٹھیک ہے جی وہ الکوہل کی طرف جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جی اس بندی کے تینڈنسی کتنی ہیں کہ یہ ڈرگ کو چھوڑے گا اس کے فیوچر پلاننگ کیا ہے یہ ابھی کتنا ڈیٹارمنٹ ہے تو اس کے لئے یہ کیج کوئیسٹن ہم کرتے ہیں کہ اس کے بہیوریل ایسپیکٹ کا ہمیں پتہ لی جائے نیکسٹ آجائے نرسنگ ڈائیگنوزز کے اوپر سبتانس ابیوز کی بہت سارے ہو سکتی ہے مطلب there can be so many ڈائیگنوزز اس کے اندر ہوتا ہے رسک اور انجری سیلپ ڈائریکٹڈ انجری ادھر ڈائریکٹڈ انجری ہو سکتی ہے رسک اور وائلنس سیلپ ٹھیک ہے جی سوسائیڈل ٹینڈینسیز انیفیکٹو ڈینائل ریلیٹڈ ٹو ویک ایگو ٹھیک ہے جی آپ کی جو ایگو ہوتی ہے وہ بہت سیدہ کمزور ہو جاتی ہیں سبسٹانس ابیوز کی وجہ سے اور بہت سارے پسپکٹو میں ایموشنل پسپکٹو سوشل پسپکٹو یہ سارے جب آپ کی لائیو کے اندر آپ کی جو کوپنگ ہے انیفیکٹو ہے اور اس سے اس کا جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈرگ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کو اب جو اب سبسٹانس ابیوز کی توڑے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی کاؤزز کیا ہو سکتی ہے اب کاؤزز اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو کیا مطلب یہ پری ڈیسپوزنگ فیکٹر سبسٹانس ابیوز کے لیے سب سے پہلے کیا ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس کو کلاسیفائی کریں فیزیکل ایسپکٹ فیزیکل ایسپکٹ کے اندر کیا کہ جی آپ کو مطلب انسومنیا ہے انسومنیا کے لیے آپ بنزوڈائزیپین لے رہے ہیں اور جب وہ آپ کا جو سائیکل ہے وہ نارمل کیو پر آ گیا لیکن پھر آپ ڈرگ کیو پر اتنے ڈیپینڈ ہو گئے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے جی تو ایک ایسپکٹ یہ آپ کا آ گیا کہ جی مطلب آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے صحیح ہے جی پھر دوسرا یہ ہے کہ جی آپ سپوسٹ آپ کو پین ہو رہا ہے مختلف پین کلر جو سپیشلی ہمارے فاس اپوائڈز ہے وہ پین کلر اگر آپ کسی مطلب پین کے اندر ہوتے ہیں اور پین کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اور پین کے لیے جب پین آپ کا سبسائیڈ ہو گیا وہ مسئلہ ختم ہو گیا لیکن آپ اس ڈرگ کیوں پر آپ ڈیپینڈنس آپ نے ڈیویلپ کی اور آگے پھر کیا ہوا آپ نے اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیا تھرڈ کیا ہے کہ جی آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایسپکٹ ہے سائیکولوجیکل کیا ہے کہ جی آپ سٹریس کے اندر ہے آپ انگزائیٹی کے اندر ہے آپ کو کوئی بریومنٹ ہوئی ہے کوئی لاؤس ہوا ہے اور اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ ایسی مطلب اپنے آپ کو اس حقیقت سے آپ لے جانے کے لیے دور لے جانے کے لیے آپ کو آپ نے میڈیسن کا یوز ٹو بیکو کا یوز کرنا شروع کر دیا آگے وہ کنورٹ ہو گیا کینابیس کے اندر چرس کے اندر پھر آگے آپ نے اور میڈیسن یوز کرنی شروع کر دی تو ایک ہمارے پاس یہ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے اچھا جی پھر دوسرا ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو جو پیر ایفیکٹ ہوتا ہے کیسے جی کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جی وہ اگر اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے ابیوز کے اندر آپ کو ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو بار بار اس کو آپ کے سامنے لائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اس ڈرگ کے اندر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو انڈلج کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس کو پھر اڈاپٹ کر لیتے ہیں پھر اس سے آگے کیا ہے کہ جی آپ کے جو ورک ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ مطلب ورک لوڈ آپ کی اوپر زیادہ ہے ورک کے اندر آپ کے ریلیشنشپ سچے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک سٹریس آپ کے اندر پروڈیوز کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے فیملی کے اندر آپ کے پتلپ سپوز دسٹرپٹ انٹرپرسن دلیشنشپ سے اور اس کے اندر آپ کسی اسکیپ کے چکر میں ہوتے ہیں اور پھر آپ میڈیسن کو آپ اگر ڈرگ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ سپسانس جو ابیوز ہے اس کو اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک سر اماری فاس ینگ جنریشن ہے کہ جی ایک سٹیٹس سیمبل کی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کرتے ہیں ناشا کرتے ہیں کہ جی الکوہل بہت زیادہ میڈیا نے اس کو مطلب بہت زیادہ گلیمرائز کیا ہوا ہے ایک سٹیٹس سیمبل بنایا ہوا ہے تو میڈیا فگر جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے پورٹریک کرتے ہیں کہ جی فلموں کے اندر موویز کے اندر جو ہیروز ہوتے ہیں وہ ڈرنگ کرتے ہیں اور پھر اس طرقے سے آگے جو ویلن ہوتے ہیں وہ بھی ڈرنگ کرتے ہیں اور آگے جا کر کے مطلب بہت سارے جو اس کی وجہ سے ایک سوسائیٹی کے اندر ایک ایمیج اس طرقے سے بنتا ہے کہ جی یہ تو کوئی سٹیٹس سیمبل ہے یہ تو کوئی گلیمرائز چیز ہے یہ تو بہت زیادہ تو ایک اس کا بہت بڑا رول ہے میڈیا کا کہ میڈیا تو یہ سارے ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ آپ کو پریڈیس پوس کرتے ہیں یا آپ کو کاؤز کر سکتے ہیں سبسٹانس ابیوز چیئے جی اچھا تو اگ بھی ہم ڈائیگنوزز کی بات کر رہے تھے تو آپ آ جائیں گے رس فور انجری رس فور وائرنس تو سیلپ این ایفیکٹیو ڈینائل ریلیٹر ٹو یہ ہو گیا کوپنگ این ایفیکٹیو کوپنگ ریلیٹر ٹو این ایڈیگویٹ کوپنگ سکلز لو سیلپ اسٹیم ریلیٹر ٹو ویک ایگو رس فور انفیکشن ریلیٹر ٹو آلٹرڈ ایمیونٹی ان پور نیوٹرشن ایک ایمپورٹن ایسپٹ کیا ہے کہ جب آپ سبسٹانس ابیوز کرتے ہیں جو سگنیفیکنٹلی آپ کے جو باڈی کا رسپانس میکنیزم ڈیفینس میکنیزم ہوتا ہے وہ سگنیفیکنٹلی لو ہو جاتا ہے وہ تریشوڈ اس کا بہت سیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور آپ کی ایمیونٹی کنسیکونٹلی کم ہو جاتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ بھی صحیح طرح سے آپ نہیں لیتے اور آپ کی نیوٹریشن صحیح نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو ریکرنٹ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں آپ کا فلوڈ انٹیک صحیح طریقہ سے نہیں ہے یا پھر کچھ جو آپ کے سبسان سے اس کے اندر یہ ہیں کہ جی اس کے اندر ایسے کانٹرنٹ ہے جو کہ آپ کو ڈائیر ایسز کرائی گی اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے فلوڈ والیوم ڈیفیسٹ کے اندر یا الیکٹرولائیڈ ڈیفیسٹ کے اندر جا سکتے ہیں سپیشلی آپ الکوال کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جس طریقے سے ہائیپو مگنسیمک آپ ہو سکتے ہیں آپ کا مگنسیم لیول سگنفیکنٹلی کام ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو جو ونٹرکولر فلٹر ہے اور اس طریقے سے جو ہارٹ کے جو پرابلم ہیں آپ کو ہو سکتے ہیں اچھا جی اب جب آپ اس کو ویڈڈراؤ کریں گے میڈیسن کو سپوز الکوال کی آپ ویڈڈراؤ کریں گے آپ اس کو ویڈڈراؤ کریں گے تو دیفنیٹلی پیشنٹ کو سمٹمز ہوں گے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہے کیا ہے وہ سیڈیٹیوز ہیں کہ آپ پیشنٹ کو بنزوڈائزیفین دیتے ہیں یا باربیچورٹس دیتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے لیبریم ویلیم یا پھر فینو باربیٹال باربیچورٹ اور بنزوڈائزیفین پھر اس کے بعد آپ ویٹامین دے سکتے ہیں جس طرح سے تائمین دیتے ہیں کیونکہ الکوال جو ایک بہت تیادہ اس کا ایڈورس افیکٹ ہے الکوال کے ابیوز کا وہ یہ ہیں کہ آپ کو نیروپیتیز کراتی ہیں تو ان نیروپیتیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کو تائمین چاہیے ہوتا ہے مگنیشیم سلفیٹ جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ الکوال یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سگنیفیکنٹ مگنیشیم لوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو فیٹل کنسیکونسز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ٹورس ایڈز دی پوائنٹ جو انٹرکولر پلٹر کے اندر ایک قسم ہے ٹورس ایڈز دی پوائنٹ وہ آپ کو ہو سکتا ہے تو مگنیشیم سلفیٹ مگنیشیم آپ کے باڈی کے اندر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے ملٹی ویٹامنز آپ نے دینے ہوتے ہیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے جی انٹی ایمیٹکس جو ہے آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی پیشنٹ کو وومٹنگ ہوگی تو مطلب سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ تو آپ نے کرنی ہے جب آپ نے ویڈراؤ کر دیا تو پیشنٹ کو باڈی کے اندر پین ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے پین کلر دینے پیشنٹ کو وومٹنگ ہوگی تو انٹی ایمیٹکس آپ نے دینے ٹھیک ہے جی ملٹی ویٹامنز آپ نے دینے تاکہ پیشنٹ کی جو مطلب جو ایمیون سسٹم ویک ہو گیا ہے ان کی جو نیورپیتیز ہو گئی ہیں وہ تھوڑے سے ریکاور ہو جائے تو یہ سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے اچھا انٹابیوز جو ہے وہ یوز ہوتا ہے صرف ریہابیلیٹیشن فیز کے اندر اور یہ ہمارے پاس انٹابیوز جو ہے یہ ایورسیو تیراپی کا ایک شکل ایک فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹابیوز اس کے اندر جو میڈیسن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی سل فرام ڈائی سل فرام جب پیشنٹ یوز کرتا ہے وہ کیسے ہم یوز کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ جو ہے سبسٹانس ابیوز جو ہے کرتا ہے تو اس کو ہم دیتے ہیں الکوہل ہم دیتے ہیں جس طرح اس کو ہم الکوہل دیتے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ڈائی سل فرام ڈالتے ہیں وہ انٹابیوز ڈالتے ہیں اور جیسی پیشنٹ اس کو ڈرنگ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ایڈورس قسم کے سائن سیمٹمز پروڈیوز ہو جاتے ہیں جس کے اندر کیا ہے پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جانا بلڈ پریشر بڑھ جانا پیشنٹ کو بہت زیادہ وومنٹنگ آئی گی بہت زیادہ اپیگسٹک پین ہوگا پیشنٹ کو اور پیشنٹ بار بار وومنٹ کرے گا تو اس طرح یہ ایورسیو تیرافی ہے ایورسیو تیرافی آپ بار بار اس کو الکوہل دیتے ہیں اور اس کے اندر جب انٹابیوز ملا ہوگا جیسی اس کو ڈرنگ کرے گا تو اس کو ایڈورس ایفیکٹ آئیں گے اس کو بہت سیادہ سر کے اندر درد ہوگا بہت سیادہ اولٹیا ہوگی بہت سیادہ اس کو پرابلم ہوگے تو آہستہ آہستہ جو اس کا جو بہیویر اس طرح سے بن جائے گا کہ یہ جو الکوہل ہے شراب ہے میرے لئے اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ریہیبلیٹیشن فیز کے اندر انٹابیوز تیرافی جو ہے ایک ایورشن تیرافی کی ایک شکل ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر کیر کے اندر آپ دیکھیں کہ جی فلوڈن الیکٹرولائٹ ریپلیسمنٹ ڈیفینٹلی آپ نے کرنا ہے بہت سارے آپ کے الیکٹرولائٹ لاؤس ہو جاتے ہیں وائٹل سائن اسپیشلی جب آپ نے ویڈراؤ کیا ہوا ہے تو آپ کو وائٹل سائن کو چیک کرنا بہت جا ضروری ہے بی پی بہت زیادہ انکریز ہو سکتا ہے پیشن کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو سکتا ہے ہائپر ترمک ہو سکتا ہے اچھا جی سیفٹی ون ون ٹو ون ٹھیک ہے جی آپ نے پیشن کو اٹینڈ کرنا ہے ایک اس کی مطلب بینیفٹس کے بارے میں کہ جب آپ نے اس کو کٹ ڈاؤن کر لیا تو کیا بینیفٹس ہے اس کے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی انکریز کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ وہ کم سے کم انکشیس ہو اچھا جی پھر اس کے بعد اگر ڈیٹیز ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہو تو آپ نے سیجر پریکوشنز مجھر کرنے ہیں جس طرح ایسا بیڈ کی اوپر ہے تو سائیڈ ریلز ہونے چاہیے کوئی شارپ چیز نہیں ہونے چاہیے پیشنٹ کے گرنے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو مطلب کوئی ساتھ میں جو ہے کوئی ایسے انسٹرومنٹس ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پیشنٹ جس طرح کسی ٹنگ بائٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو تو اس کے لیے پریکوشن کرنے پیشنٹ گر سکتا ہے اس کے لیے پریکوشن کرنے اچھا جی سپورٹیو آپ نے پیشنٹ کے اوپر ایک لیمٹ سیٹ کرنے جب وہ ٹریٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے تو مطلب ایک لیمٹ کے اندر آپ نے پیشنٹ کو رکھ کر کے اس کو آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اس کو سفروائز کرنا ہے اچھا جی پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے جب آپ جاتے ہیں تھوڑا سا ری ہیب میں تو ری انفورس ڈیزیز کنسیپٹ آپ ڈیزیز کی کنسیپٹ کو دوبارہ سے ری انفورس کریں اس سے کیا ہوگا کہ پیشنٹ کا ایک کنسیپٹ بنے گا بہت سارے لوگ اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے یا پھر مطلب ان کے جو ریلیٹرز ہوتے ہیں اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے اس کو ڈیزیز نہیں کہتے ہیں اس کو ایک سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب اوباش ہو گیا لوفر ہو گیا یہ مطلب ریسپونسیبیلٹی نہیں لیتا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے تو یہ فائملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی ڈیزیز کا کنسیپٹ ری انفورس کرانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا کنسیسٹنسی آپ اپنے اپروچ کے اندر رکھے کہ جب آپ پیشنٹ کے ساتھ ملیں گے تو آپ کا جو اپروچ ہو وہ کنسیسٹنٹ ہو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا ایون اگر وہ کوئی ریہیب کا کوئی سائکو تھرپی سشن ہو اس کے اندر کنسیسٹنسی بہت سارا ضروری ہے جب پیشنٹ کا ٹاکسیفیکیشن ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایک اس کے اندر مارڈلنگ کا ایک جو تھرپی ہے الکوہلک انانیمیس بیسیکلی ایک گروپ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو الکوہل ڈرنگ کرتے ہیں اور پھر ایک ایک ارگنائزیشن کے اندر ان کا ریہیبیلیٹیشن ہو چکا ہوتا ہے وہ سکسسفولی اس پرابلم سے نکل چکے ہوتے ہیں اور ایک ارگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ایس ای رول موڈل کام کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں میں نے اس طریقے سے چھوڑا پھر میں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ریہیب کیا تو یہ ان لوگوں کو پھر الکوہلک انانیمس کے پاس بھیجتے ہیں اور پھر مطلب ایڈیوکیشن کے بہت سارے اور پروگرامز ہوتے جس کے اندر بہیوریل تھیرافیز ہیں مختلف قسم کے وہ ان کے کیا جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ریہیبیلیٹیشن کے اندر چلے جائے اور دوبارہ سے ان کو ریکرنسز نہ ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کے اندر جو سبسٹانس ابیوز ہے اس کے اندر جو ریکرنس کے چانسز ہے وہ بہت زیادہ ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ ہے تو آپ نے پیشن کو ڈیٹاکس کے بعد صحیح طریقے سے ریہیبیلیٹیشن بھی کرنی ہے اچھا جی نیکسٹ ڈرگ ہے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے سیڈیٹو ہیپنوٹکس ہر انگزولائٹکس ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارے پاس ایسے ڈرگز ہے بنزوڈائزیفین سیار باربچوریٹس اسپیشلی بنزوڈائزیفین ان کے جو ڈیپینڈنس ہے یا ان کی جو اڈکشن ہے اس کی پوالیٹی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کے اوپر اڈکٹ ہو سکتے ہیں اچھا جی یہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے انٹوکسکیٹ کرتے ہیں زیادہ اماونٹ کے اندر آپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لیبیلیٹی آپ کے موڈ کے اندر آپ کے پرسنالٹی کے اندر لیبیلیٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایک قسم کی موڈ سے ٹیئر فلنس سے جوائی فلنس کے اندر جانا جوائی فلنس سے ٹیئر فلنس میں آنا ایک دم سے تو یہ موڈ کی لیبیلٹی بہت سیدہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں پھر ڈیکریز کنٹرول آف امپلس ٹھیک ہے جی انہیبیشنز ٹھیک ہے جی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو امپلسز ہے جتنی بھی آپ کے جو ڈرائیوز ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کو غصہ بہت سیدہ آ جاتا ہے بہت سارے آپ کے انیکسپٹیبل جو پرسنیلیٹی کے ایسپیکٹ ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو انہیبیٹ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کا جو انہیبیشن کا جو کنٹرول ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں اچھا جی آپ بہت زیادہ ایریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں انکشیس فیل کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈیپینڈنس ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انگسائیٹی آپ کی اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ زیادہ اماؤنٹ کے اندر آپ لیتے ہیں تو آپ کو سلرڈ سپیچ ہوگا آپ صحیح طریقے سے بول نہیں پائیں گے آپ کے جو سپیچ ہے اس کے اندر سلر سلرینس آ جائے گی آپ لڑک رہا کے آپ بولیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے صرف یہ نہیں ہے اس کے موٹر ایفیکٹس بھی ہے تو موٹر ایفیکٹس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ سیڈیٹو ہیپنوٹکس یا بنزورڈائزیفین سفورت لیتے ہیں تو اس کے موٹر ایفیکٹس کے اندر کیا ہوگا ان کوارڈینیشن یا انسٹیڈی گیٹ ٹھیک ہے جی آپ کوارڈینیٹ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا جو گیٹ ہوگا انسٹیڈی اس طرح سے نارملی جب ہم چلتے ہیں تو ایک سٹیڈی گیٹ کے ساتھ چلتے ہیں بہت زیادہ سمودلی ہم چلتے ہیں لیکن اگر آپ نے سیڈیٹو ہیپنوٹکس زیادہ لیے ہیں تو پھر آپ اپنے مومنٹس کو کوارڈینیٹ نہیں کر پائیں گے فائن مومنٹس کو اور آپ ایون برسک مومنٹس کو بھی کوارڈینیٹ نہیں کر پائیں گے اور آپ کے جو چلنے کا انداز ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک سائیڈ دوسرے سائیڈ کو پر گر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا آپ کے جو اٹینشن ہے اور جو ججمنٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ اٹینشن بہت زیادہ آپ کی کم ہو جاتی ہے کنسنٹریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر جو ججمنٹ کے کوالٹی ہے جو کہ اگزیگٹو فانکشن کے اندر آتا ہے وہ آپ کے بہت زیادہ پور ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے زیادہ اماؤنٹ کے اندر بینزوڈازیفین کو لیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو مطلب رسپائرٹری ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کو کومہ ہو سکتی آپ کو ڈیت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جو میڈیولا ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے میڈیولری سپریشن کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو مطلب جو وائٹل فانکشن سے آپ کے وہ ڈیسٹرپ ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کومہ میں جا سکتے ہیں ڈیت ہو سکتی ہے اچھا جی جب آپ کو اس کو ویڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے جی تو بہت زیادہ مطلب آبیس ہے کہ ایک ڈرگ ہے اس کو آپ دے رہے ہیں کہ آپ کے موٹر کارٹیکس کے اندر اور سنسری کارٹیکس کے اندر وہ کیا کریں وہ مطلب آج کے امپلسز کو سلو ڈاؤن کرتی ہے جب اس میڈیسن کو آپ نے زیادہ ٹائم کیلئے لیا ہوا ہے اور جب آپ ایک دم سے اس کو چھوڑیں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا وہ ری باؤنس ہوگا ٹھیک ہے جی جب وہ ری باؤنس ہوگا تو ایک دم سے آپ کے جو موٹر کارٹیکس ہے اس کے اندر جو نیورونل فائرنگ ہیں وہ ایکسسو بہت زیادہ ہو جائے گی اب نارمل ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو فٹس ہوں گے یا سیجرز ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہوا تھا کہ جی ہم اس مسل ریلیکسنٹ سڈیٹو ہے اپنوٹکس یا انگزولائٹکس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے موٹر کارٹیکس کے اندر بھی آپ کے جو ایکسسو نیورونل فائرنگ ہیں اس کو کم کرتی ہے لیکن جب ایک دم سے اپنے چھوڑ دیا تو یہ ریسپٹر سے ہٹ جائیں گے اور ایک دم سے جو ہے آپ کے جو موٹر کارٹیکس ہے اس کے اندر ہائپر ایکسائٹیبیلیٹی اور فٹس ہوتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے موٹر کارٹیکس کے اندر ایکسسو نیورونل فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے پڑتے ہیں سیجرز آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس لئے یہ کیر کرنا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو گریجولی ویڈڑا کرنا ہے آپ نے اس کی ڈوز کو کم کرنا ہے پھر کم کرنا ہے پھر ٹائم بڑھانا ہے اور اس طرح سے گریجولی آپ نے اس کو ویڈڑا کرنا ہے ایک دم سے اچھا جی اندر جو ہمارے پاس کلاس ہے دوسرے جو ہمارے پاس کلاس ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ایمفیٹامین ہے جو کہ بیسکلی سٹیمولنٹس کے اندر آتا ہے اب اس کے اندر مختلف اس میں یوز ہوتے ہیں جس طرح سے کرسٹل میت بھی یوز ہوتا ہے جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میتیمفیٹامین ایمڈی ایم ای میتائلین ڈائی ایتائل میتیمفیٹامین جو کرسٹل میت ہے اس کو آپ لوگ جانتے ہیں جس کو کامن الفاظ میں ہم کہتے ہیں آئیس بہت زیادہ پاکستان کے اندر ہمارے انیورسٹریز کے اندر پشاور میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آئیس یوز کرتے ہیں تو آگے اس کا بھی ہم ڈسکس کریں گے اب ایمفیٹامین جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا انکریز پلس انڈ بی پی یہ آپ کے پلس کو اور بلڈ ٹریشر کو انکریز کرتا ہے آپ کے پیپل ڈائیلیٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے جی نوسیا انڈ ورمٹنگ آپ کو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو مسل کے اندر ٹوچنگ ہو سکتی ہے اور آپ جو ہے اسالٹیو ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو مسکولر ہائپر ایکسائٹیبیلٹی ٹھیک ہے جی آپ کو گرینڈیوسٹی کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ یوفورک ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ ایکسس سے وہ آپ کو ایک خوشی کسی کیفیت میں آپ آ جاتے ہیں اور اس کی گرینڈیوسٹی کی بجے سے آپ بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ نورملی انسان کو نہیں کرنے چاہیے اور پھر اس کے اندر آپ کو خطرہ بھی ہوتا ہے ایسے لوگ کرائمز بہت زیادہ کرتے ہیں جرائم بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاور بہت زیادہ ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں تو یہ سارے کام اس طریقے سے وہ پھر کرائمز کے اندر جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایڈورس کنسیکونسز ہو سکتے ہیں آپ اس کی ڈوز کو بڑھاتے ہیں تو آپ کو سائیکوسز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اور اگر بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس میں کنولشنز ہو سکتی ہیں آپ کو کومہ ہو سکتا ہے اور ایونڈ بھی ہو سکتی ہیں اچھا جی ایمفٹامینز کو کی جب آپ ویڈرال کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس سٹیمولنٹ ہے اچھا جی بہت ہی آسان ہے کہ جب آپ سٹیمولنٹ کو ویڈرال کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ایڈورس سائن سیمٹمز آئیں گے ٹھیک ہے جی پہلے یہ آپ کو یہ آپ کو یوفوریا کراتا تھا اب آپ کو ڈپریشن کرائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کو ایجٹیشن ہوگی پہلے آپ کو نید نہیں آتی کیا ایمفٹامین جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو نید نہیں آتی یا کرسٹل میں جس طرح سے لوگ لیتے ہیں آئیس لوگ لیتے ہیں لیپینس ہو جاتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے آپ کو زیادہ نید آتی ہے آپ کو ڈس اورینٹیشن پہلے آپ بہت زیادہ سٹارٹل ہوا کرتے تھے آپ ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے آپ بہت زیادہ چیزوں کے اندر انٹرسٹ لیتے تھے آپ کو نید بھی نہیں آتی تھی آپ بہت زیادہ انڈلج ہوتے تھے اب آپ اپنے جو ماحول ہے اس سے اپیتک ہو جاتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں آپ کا دل نہیں لگتا کسی چیز میں تو یہ اس کے جب ویڈرال کر دیتے ہیں تو یہ ویڈرال فیمٹمز ہیں ٹھیک ہے جی اب کیئر کی ہم بات کریں نرسنگ کیئر کی ایمفٹامین کی اوورڈوز کی اور ویڈرال کی ٹھیک ہے جی اچھا اوورڈوز جب ہو جائے تو جب اوورڈوز ہو جاتا ہے جب آپ اس کو زیادہ اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ آپ نے مینج کرنا ہے انکریز ٹیمپریچر کو آپ نے انٹی پائر ایٹکس دینی ہے سپانجنگ کرنی ہے کنولشنز اگر ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ نے آئی وی انزو بنزوڈائزفین آپ نے دینی ہے اور سیجر پرکوشنز آپ نے اس کو اپنانے رسپائر ایٹری ڈیسٹرز ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے سپورٹو اکسیجن پرکوشن کو ڈالنا ہے بہت زیادہ رسپائر ایٹری ڈیپریشن ہے تو میں بھی اس کو میکنیکل ونٹیلیشن کی ضرورت پڑ جائے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ جو ہے اگر سی وی شاک ہے کارڈو اسکولر شاک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جی آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ بی پی کم ہوا ہوا ہے یا پھر اس طرح سے ہے تو اس کو آپ نے اکارڈنگلی ریپلیس کرنا ہے فلوڈ ریپلیسمنٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ویڈرول کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جب آپ اس کو ویڈرول کرتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم اس کے اندر کیا ہے کہ آپ میجر ڈپریشن کے اندر چلے جاتے تو ویڈرول جب آپ کرتے ہیں من الفاظ کے اندر کوکین کہتے ہیں ہیش کہتے ہیں کریک ہے یا ہیش کو آپ الگ وہ چیز کہہ سکتے ہیں لیکن کوکین بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسپنسیو میڈیسن ہے لائک ایمفیٹامین تو اب اس کی جی بھی اگین یہ ہمارے پاس کوکین ایک سٹیمولنٹ ہے تو اس کو بھی جب آپ لیتے ہیں تو کیا ہے انکریز فلس جب آپ اس کو انٹاکسکیٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو آپ کا فلس اور بی پی انکریز ہوتا ہے آپ کے جو پیپل ہیں وہ ڈائلیٹ ہوتے ہیں انسومنیا ہوتا ہے آپ کو نید نہیں آتی بہت سیدہ ٹائم کے لیے آپ انوریکسی آپ کو بھوک نہیں لگتی جب اوارڈوز کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزید وہ آپ کے جو انٹاکسکیشن کے سمٹم سے وہ مزید بڑھ جاتے ہیں جس طرح سے جو موٹر ایکسائٹی بیلٹی ہے وہ سیجرز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے انکریز فلس اور بلڈ پریشر کنورٹ ہو سکتا ہے کارڈیک آریسٹ کے اندر موٹر ایکسائٹی بیلٹی آپ کی کنورٹ ہو سکتی ہے کنولشنز میں اور ایون اگر وہ بہت سیادہ ٹائم کے لیے ہو جائے تو ریسپائرٹی ڈپرشن اور ڈیتھ ہو سکتی ہے اچھا جی جب آپ اس کو کنورٹ کریں گے اگین یہ ہمارے پاس سٹیمولنٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ کو مطلب وہ فیزیکل انرجی دیتا ہے سائکولوجیکل انرجی دیتا ہے آپ کو یوفوریا کراتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں اس کے انٹاکسکیشن میں لیکن جب آپ اس کو ویڈڈراؤ کریں گے سٹاپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے اپوزٹ سائنس ہوں گے کیا ہوگا آپ کو فٹیگ ہوگی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی آپ کو ڈپریشن ہوگا آپ ایپیتک ہو جائیں گے آپ کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا اپنے انوائرمنٹ کے اندر اور انگزائیٹی آپ کو ہو جائے گی اچھا جی اب ضرور سکر کیا اب بات کریں کوکین کی تو جس طرح کے سیمفیٹامین سٹیمولینٹس ہیں اور اس کے جو ہمارے پاس انٹاکسکیشن اور ویڈرال کے جو ٹریٹمنٹ ہے سیم وہیل ٹریٹمنٹ جو ہے کوکین کے لیے بھی ہے اچھا جی اپوائیڈز اور نارکوٹیکس اپوائیڈز اور نارکوٹیکس جو ہے وہ بہت شیدہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیفرنٹ فارمز کے اندر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پاودر فارمز کے اندر یوز ہوتے ہیں انجکٹبل فارمز کے اندر یوز ہوتے ہیں ایز انہیلنٹ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ اس کے موڈز ہے لینے کے اچھا جب آپ اس کو انٹاکسکیٹ کرتے ہیں آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کا کیا ہے اس کے افیکٹس کیا ہے ڈیکریز بی پی انڈ ریسپائریشن ٹھیک ہے جی جب آپ اپوائٹ زیادہ لیتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر اور رسپائرشن کیونکہ یہ ہمارے پاس میڈیولری سپریشن کراتی ہے تو اس کے وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بھی اور رسپائرشن دونوں کم ہو جاتی ہے دیو ٹو میڈیولری سپریشن جتنی بھی نارکوٹیکس ہے جس طریقے سے آپ لوگ اگر کہیں کہ نارکوٹیکس جس طریقے سے مورفین ہے نیلبوفین ہے آپ لوگ دیتے ہیں تو زیادہ امانٹ میں اگر آپ دیں گے تو یہ رسپائرشن کراتی ہے کیونکہ یہ میڈیولری سپریشن کراتی ہے اچھا جی آپ کی پیپل کنسٹرکٹڈ ہوں گے ڈراؤزینس آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی سلورڈ سویچ ہوگی سائیکو موٹر ریٹارڈیشن ہوگی آپ کی مطلب بینٹلی اور موٹر ایسپیکٹ دونوں جو ہے وہ آپ کے سلو ہو جائیں گے لیکن اس کے اندر ایک یوفوریا ہوگا یا پھر ڈسفوریا ہوگا مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں آپ بہت سیادہ ایک ویل بینگ کے سی سچویشن کے ترور بھی جا سکتے ہیں اور کبھی کبھار آپ کو بہت سیادہ بیڈ بھی فیل کرا سکتی ہے ٹھیک ہے جی ایمپیرڈ میموری یا ججمنٹ آپ کی جو میموری ہے ججمنٹ ہے وہ آپ کے ایمپیر ہو سکتی ہیں due to suppression of the prefrontal cortex اگر آپ اس کو اوورڈوز کرتے ہیں نارکوٹکس کو تو اس کے اندر کیا ہے کہ جی پیپلز آپ کی کونسٹرکٹ ہو جائیں گی but can be dilated صحیح ہے depend کرتا ہے اگر بہت سیادہ اوورڈوز آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کی جو سیلیر کانٹرکشن ہے وہ لاؤس ہو جائے گی اور پیپلز ڈائیلیٹ ہو سکتی ہے respiratory depression arrest ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو common ہے وہ respiratory arrest ہے coma ہے shock ہے اور آپ کو convulsions ہو سکتے ہیں اور even آپ کی ڈیٹ ہو سکتے ہیں اچھا جب آپ اس کو withdraw کرتے ہیں opioids کو تو اس کے common جو withdrawal symptoms ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے yawning بہت زیادہ آپ کو yawning ہوگی جمائیاں زیادہ آئے گی ٹھیک ہے جی anorexia ہوگا insomnia ہوگا آپ کو runny nose ہوگا آپ کو muscle کے اندر cramps ہوں گے ٹھیک ہے جی chills ہوں گے آپ کو nausea ہوگا اور goose bumps ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں pilar erection of the skin آپ کو رونگٹے skin کی اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pilar erection of the skin یہ زیادہ آپ کو use کر سکتے ہیں hallucinogens کچھ ہمارے پاس acid drugs ہے جو کہ ہمارے پاس hallucinations produce کرتی ہے جس کے اندر lsd ہے pcp ہے ٹھیک ہے جی lysergic acid dietyl amine ٹھیک ہے جی lsd اور pcp اس کو ہم commonly کہتے ہیں pencyclodine ٹھیک ہے جی یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو chemical name ہے وہ ہے phenyl cyclophiliprodine ٹھیک ہے جی تو یہ دو ہمارے پاس ایسے drugs جس کو ہم لیتے ہیں تو اس سے باقی symptoms کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ hallucinations produce کرتی ہے ٹھیک ہے جی جب آپ اس کو intoxicate کرتے ہیں یا overdose کرتے ہیں تو مطلب intensified perception آپ کی perception کو sensory cortex کے اندر جو آپ کی perception ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ stimulate کرتی ہے تو آپ کی جو perception ہے وہ بہت زیادہ exaggerate کر جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور hallucination basically کیا ہے کہ false perception یا intensified perception without external stimuli جو ہم نے definition کے اندر پڑا ہے تو perception سے related ہے اور یہ drug basically آپ کے perception کو heighten کرتی ہے اس کو increase کرتے ہو اس کو بڑھاتی ہے تو آپ کو پھر جو irrational قسم کے چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائی بھی دے گی سنائی بھی دے گی اور آپ کو مختلف قسم کے hallucinations ہوں گے تو that's why یہ perceptions کو بڑھاتی ہیں یہ drug LSD اور PCP اس لئے یہ hallucinations کراتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جب PCP LSD آپ لیتے ہیں تو اس کے جو science ہے وہ کیا ہے کہ dilated pupils آپ کو tachycardia ہوگا آپ کا temperature pulse اور aspiration یہ بھی آپ کے بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں blood pressure بھی آپ کا increase ہوگا anxiety اور depression دونوں آپ کو ہو سکتے ہیں illusions and hallucinations false perception with external stimuli کیونکہ heightened intensified perception ہوگئے تو illusions آپ ہوگے اس سے زیادہ اس کو intensify کرتے ہیں تو پھر hallucinations ہوں گے ٹھیک ہے جی milder forms کے اندر آپ کو illusions کرائیں گی اور بہت زیادہ اگر intensified آپ کے perception کو کر دیا تو پھر hallucinations ہوں گے اس طریقے سے deep personalization آپ کو کرائیں گے ٹھیک ہے جی deep personalization کے different forms ہیں جس کے اندر آپ کو مطلب اپنی جو personality ہے اس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اپنے جو personality ہے اس کو آپ negate کریں گے اپنے جو qualities ہیں اس کو آپ negate کریں گے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہ مطلب ایک جو real ہے وہ آپ سے چھپ جائے گا اپنے personality کا اور آپ deep personalization کا شکار ہو جائیں گے panic reaction آپ کو panic attacks ہو سکتی ہیں آپ grandiosity کی thinking ہو سکتی ہے اور آپ کو paranoia ہو سکتا ہے بہت شکرہ جو انکریز ہو جاتا ہے پی سی پی جب آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ بہیورل ایسپیکٹ ہے اس کے اندر کیا ہے آپ بہت سیادہ assault ہو جاتے ہیں آپ کی جو باڈی ہے جو جو جرکی مومنٹ کے اندر بہت سیادہ ہوگی اور آپ کو پوٹنشل گیٹ سیجرز یا فٹس آپ ہو سکتے ہے lsd کے اندر آپ کو trips and flashbacks ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب trips جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ lsd کو لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اکثر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ lsd strip لیتے ہیں وہ زبان کی اوپر رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایک situation ہوتی جس کو کہتے ہیں trips اگر آپ ور اکثر depend کرتا ہے اس جی اس وقت جب آپ میڈیسن لے رہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اگر اس وقت آپ خوشگوار موڈ میں ہیں آپ اچھا سوچتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد آپ ٹرپ ہونے شروع ہو جائیں گے وہ ٹرپ ایسے پہلے آپ نے نہیں دیکھ ہوں گے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ موڈ ہو لیکن ایک موڈ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے موڈ اس وقت آپ کا ٹھیک نہیں تھا تو پھر اس وقت بہت زیادہ بیڈ ٹرپ ہوتے ہیں بیڈ ٹرپ کے اندر کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ گھٹن ہوگی بہت زیادہ مطلب ایک سفوکیشن کے شکار ہوں گے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جس طرح سے پانچ منٹ اگر گزرتے ہیں تو آپ کا ٹائم پاس نہیں ہوگا آپ بار بار اپنے ووچ کو دیکھیں گے اور آپ کو اس طرح سے لگے گا کہ یہ وقت بلکل رک گیا ہے اور آپ پانچ منٹ جیسے گزرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ پانچ دن گزر گئے یہ ٹائم کیسے گزرے گا اور آپ کو بہت ہی زیادہ عجیب قسم کی جو سچویشن ہے اس سے آپ دوچار ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیڈ ٹریپس ٹھیک ہے اور آپ کو ٹریپس تو اس طرح کی سچویشن آپ کی اوپر گوڈ ٹریپس یا بیڈ ٹریپس جو آپ کو ہوئے تھے وہ آپ کو چھ مہینے بعد ہوں گے ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک چھ مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں ایک سال بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فلیش بیکس تو یہ لسڈ کے ساتھ ریلیٹر ہیں اچھ جی اب نرسنگ کیر کے اندر آپ دیکھیں تو لسڈ پی سی فی کی تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے پاس بہت سیادہ آپ کو مطلب ہائپر ایکسائیٹ کر دیتی ہیں آپ کو انگزائیٹی بھی کراتی ہے آپ کو ہیلوسینیشن بھی کراتی ہیں ٹھیک جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بینزو ڈائیزیفین آپ نے دینے ہے جس طرح جس کے اندر ڈائیزیفام ہے لورا زیفام ہے آپ دے سکتے ہیں پیشن کو چونکہ ہیلوسینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو یا سائیکوٹک فیچر ہو رہے ہوتے تو دیفنیٹی انٹی سائیکوٹکس جس طرح سے ہیلو پیرڈول ہے ٹھیک جی ڈرو پیرڈول ہے ٹھیک جی ایرپ پیرزول ہے جو انٹی سائیکوٹکس کے اندر ہے تو انٹی سائیکوٹکس دیں گے ٹھیک جی روم with low stimulation ٹھیک جی پیشن کو چونکی ویجول اور آڈیٹری شور بہت سیدھا لوگوں کا آنا جانا تو اس کو بہت سیدھا آپ نے منمائز کرنا ٹھیک ہے جی لس بی کے اندر stay with the patient talk down ٹھیک ہے جی ایسے پیشن کو آپ پیشن کے ساتھ رہیں گے لس بی جو پیشن لیتے ہیں اور ان کو آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے دیکھ نہ سمبھاد نہ اور کس طرح سے آپ نے اس کو ایک لیمیٹ کو سیٹ کرنا پی سی پی کے اندر speak slowly clear ایسے لوگ ان کا concentration جو پی سی پی لیتے ہیں ان کا concentration بہت زیادہ slow ہوتا ہے بہت زیادہ ہیزی ہوتا ہے ان کا concentration تو آپ بلکل slowly آپ بات کریں گے بہت سیڈا crystal clear الفاظ میں ان کے ساتھ بات کریں گے اور do not attempt to talk down ایسے پیشنٹ کیونکہ اس سالٹو ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان کو اس کے ساتھ ٹاک ڈاؤن نہیں کرنا medical intervention for hypertension hyperthermia respiratory distress کیونکہ hypertension ہو سکتا ہے patient temperature بہت increase hypertension کرنے antihypertensive آپ نے دینے نہیں ہوتا تو HIV antihypertensive دینے ہے hyperthermia کے لیے آپ نے antipiratics دینے کوڈ سپونجنگ کرنی ہے respiratory depression کے لیے اگر جو آپ نے patient کو supplemental oxygen اور اگر زیادہ ہے تو آپ نے اس کو کوئی سپورٹ کیر کیو پر ڈالنا ٹھیک جی نیکسٹ جو اور chemical نام اس کا آپ اس کو THC کے سکتے ہیں tetrahydro canabicol ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس cns depressants and hallucinogen چرس hallucinogen basically نہیں ہے لیکن بہت زیادہ overdose ہو جائے تو پھر اس کے اندر chances ہے کہ hallucination ہمارے پاس produce کرے جو من اس کا جو وہ ہے وہ ہے cns depressant ٹھیک ہے یہ اگر آپ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ depress ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہائپر ویجیلنٹ ہو گئے سائٹ کی مطلب سنس یا مطلب hearing کی سنس یا touch کی سنس اس طرح سے euphoria آپ بہت زیادہ euphoric ہوں گے اور آپ کی جو coordination ہے وہ motor coordination ہے وہ impair ہو سکتی ہے ریڈ آئیز آئیز کے اندر irritation بہت زیادہ ہوتی جس وجہ سے آپ کی آئیز ہے وہ ریڈ ہوں گے اور کنجنگٹ آئیز کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے آپ کے جو مائکرو ویسل ہیں وہ ہائپرم کو جاتے ہیں انکریز اپٹائیٹ آپ کا جو اپٹائیٹ ہے وہ انکریز ہو کی وجہ سے اچھا جی انہیلنٹ اب انہیلنٹ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں جس کے اندر جو کامن ہے لوگ پینٹ کو کرتے ہیں اور اس کے پھر چونکہ اس لیکچر کے اندر بیانڈ سکوپ آف دس لیکچر ہے ہمارے پاس ٹائم لیکن ایک ایک کیو پر بہت ساری ہماری ہیں جس طرح سے پینٹ ہے گلو ہے سگریٹ لائٹ فلوڈ ہے پروپیلنٹ ہے گیس ہے جس طرح ایروسول کے اندر یوز ہوتے ہیں سپیرٹ کو لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسپیشلی جو لوگ ہے وہ سمد بانڈ یوز کرتے ہیں ایز انہیلنٹ ٹھیک تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے آپ اس کو لیتے ہیں نائٹریٹ جو کہ اندر آتے ہیں نائٹرس اکسائیڈ ہے اس طرح سے جو آپ اس کو سنف کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہی آپ انٹوکس کر دیتے ہیں تو اس کو سنف کرتے ہیں مین کے اپنے اس کو ہتیلی کے اوپر رکھ لیا اور پھر آپ نے ایک نتنا بن کر دوسرے سے آپ نے اس کو انہیل کیا تو سنف انٹوکس ہوتے ہیں اس میڈیسن ہے چاہیے وہ پینٹ ہے گلو ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سبستانس ہے جس کے اندر سپریٹ ہے اس کے اندر ایرو سول ہے تو اور آپ کے اندر وہ انہیبیشن نہیں رہتی اور بہت سارے ایسی جو چیزیں ہیں آپ کی کومن لائف کے اندر جو کہ آپ اس کو مطلب سوسائیٹلی اور نورمز کے تحت آپ اس کو نہیں کرتے آپ وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے اور آپ انڈیزائریبل ایکٹیویٹیز کی طرف آ جاتے دیس انہیبیشن کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ پینٹس اور اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سٹائگرنگ ہو سکتی ہے آپ ایک انسٹیڈی گیٹ کے شکار ہو سکتے ہیں آپ صحیح طرح سے چل پھر نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جو سیرے بیلم ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ صحیح طرح سے اپنے گیٹ کو منٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے جی لائٹ ہیڈڈنس ٹھیک ہے جی آپ کو جو سر کے اندر جو چکر سا آ جانا اور بلکل جو ہم کہتے کہ آپ سر ہلکا سا ہو گیا اور عجیب قسم جو آپ کو فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایجیٹیشن ہوگی آپ کو بہت سیادہ آپ کو غصہ بہت سیادہ آئے گا اور کبھی کے بار آپ یو فورک ہو سکتے ہیں میلو پیتی اندر مائلو پیتی اندر کرونک کرتے ہیں تو آپ کے نروس سیسٹم کو بہت سیادہ نقصان پہنچ سکتی ہے اور یہ چونکہ بہت سیادہ اس کے اندر جو ابزاربنگ کیپیسٹی ہے جس طرح سے کچھ جس طرح سے ڈروپلٹس کے فارم کے اندر ہے یا پھر گیشز فارم کے اندر وہ کنورٹ ہو جاتے ہے اور آپ اس کو انہیل کر لیتے ہیں تو اسے آپ کی نروس سیسٹم کو ڈائریکٹ ہوتا ہے بار بار سنیفنگ کی وجہ سے آپ کو ریسپاریٹر ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے آپ کو کوئی بہت سیادہ انٹاکسکیشن کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مطلب آپ نے ہائی پر ونٹیلیٹ کر لیا اس کے لیے آپ نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ دینا ہے تو یہ سارا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جس طرح سیمٹمز ہوں اور بی ٹویلپ اور پولیٹ آپ اس لیے دیں گے چونکہ یہ ڈرگز زیادہ تر ہمارے نروس سسٹم اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے جو نروز وہ ری ہی بیلیٹیٹ ہو سکے اب اس میں جو ڈیفرنٹ ڈرگز ہیں ڈیفرنٹ ڈرگز کے اندر جس طرح سے جو ہے جو ایک بنزوڈازفین ہے اس کو ڈیٹ ریپ ڈرگ بھی کہتے ہیں یا ریو ان ٹیکنو ڈرگز کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ایم ڈی ایم ایم ایکس تیسی ہے جس کو ہے جو کرسٹل میت ہے میت ایم ایم ایکس تیسی جو ہمارے پاس آج کل آرہا ہے نا کرسٹل فارم کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ آئیس بہت سیادہ کالجز کے اندر لوگ یوز کرتے ہیں وہ میت ایم 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 میت ایم 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 بھی اس کو ایکس تیسی کہتے ٹھیک جی تو یہ ایکس تیسی بیسکل کیا ہے میت ایم ایم ہے اور آئیس جو آج کل یوز ہو رہا ہے جو اس کا نشہ ہے وہ بیسکل آئیس کیا ہے وہ کرسٹل میں تھے کرسٹل فارم کے اندر ہے آپ نے چائنی سالٹ دیکھا ہوگا اس کی ڈرگز کو لینے کے اور اس کے ساتھ کیا سوشل کنسکونس سائیکل کنسکونس کیا ہے اور ڈیٹیل کے اندر اس کو جو کاؤز ہے وہ کیا ہے پھر ریہیبیلیٹیشن کے فیزز کیا ہے وہ آگے ایک لیکچر اس کے اوپر دوسرا بنائیں گے اس کے اندر شورٹ ہم ریسکس کرتے ہیں تو یہ ریو انٹیکنو جو ڈرگز ہے بہت سیادہ سٹیمولیٹ ہے یہ آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے آپ کے اندر فیزیکل انرجی بڑھ جاتی ہے آپ کو نید نہیں آتی اور وہ پارٹیز میں اس لیے یوز کرتے تھے تاکہ وہ سوئن ہیں وہ بہت سیادہ اندر انرجی ہو رہے ہر تھی تو وہ ابسینٹی بھی اپنی پورا کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ ان ڈرگ کا یوز کرتے تھے اور آج کل بھی جو ہمارے آئیس کے پاکستان کے اندر بھی لوگ لیتے ہیں تو جو لوگ آئیس یوز کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک تو فیزیکل کنسکونس اور یہ بہت سارے ہیں اب تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے زیار اسی بات ہے فیزیکل کنسکونس سائیکلوجیکل کنسکونس ہے سوشل کنسکونس ایموشنل کنسکونس ہے اور سوشل کنسکونس ہے لیکن سوشل کنسکونس کے اندر یہ ہیں کہ بہت زیادہ یہاں لوگ جو ہے قتل کر دیتے ہے لوگوں کا کیونکہ بہت زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں جب آئیس لیتے ہیں یا میت لیتے ہیں تو بہت زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں وہ چوری بھی کر لیتے ہیں وہ کسی بندے کو مار بھی لیتے ہیں پانچ سار دس سار کے بدلی بھی مار دیتے ہیں اور چوریا ہفتوں تک ان کو نید نہیں آتی تو برحال ریو این ٹیکنو ڈرگ وہی کٹیگری کے ڈرگ جس طرح سے میتھم فیٹامین ہے جو کے ناموں سے ہیں اس کے اندر بہت سارے اور بھی ڈرگ ہیں ٹھیک جی لیکن جو کچھ ڈرگ جس طرح سے میتھم فیٹامین جو کرسٹل میتھ ایفیکٹس انکلوڈ انکریز انرجی اب اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی اگر سپوز آپ کو بتاتا ہے تو جس طرح سے آئیس کوئی لیتا ہے اور آپ چونکہ ابھی ڈیوٹیز نہیں کرتے تو آپ وارڈ میں جائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے انرجی بہت سادہ بڑھ جاتی ہیں جب آپ لیتے ہیں میتھم فٹامین لیتے یا امڈی امی لیتے آپ کو بہت سادہ یوفوریہ ہوتی ہے ایسی آپ کو ویل بین کی جو سینسیشن ہے وہ بہت سیادہ آپ کو ہوتی ہے آپ کے اندر سیل فانت کانفیڈنس بہت زیادہ آجاتا ہے بہت سیادہ کانفیڈنٹ کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ سیکشوال آف آلٹ کے اندر ایسے لوگ جو ہوتے تھے آپ سینیٹی کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ جو فیلنگ آف کلوز لینس ہے کلوز نس ہے وہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اچھا جی اچھا اب اس کا یوز جو ہے ریزرٹس ان دیپریشن انگزائیٹی اندر سلیپ ڈسورڈر زائر سے بات ہے جب آپ یوز کرتے ہیں پرولانگ پریویڈ آف ٹائم کے لئے تو آپ دیپریشن کرائی گی انگزائیٹی اور سلیپ ڈسورڈر ڈیفرنٹ ہے چونکہ ہفتوں تک آپ کو نہیں نہیں آتی جب آپ یہ ڈرگ یوز کرتے اچھا جی رویفنول یا رویفیز یا بلو فیلز جس کو آپ کہتے ہیں جی فاسٹ ایکٹم بنزوڈائزیفین ریزلٹنگ ان ریلیکس ایمنیزیا یہ ہمارے پاس ریٹرو گریڈ ایمنیزیا کراتے سکشوڈ آسولٹ کے اندر جو ڈیٹ اور یہ ریٹرو گریڈ ایمنیزیا کراتا ہے یہ اگر مطلب سکشوڈ آسولٹ کے اندر لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ پھر جو کرمینل اپنا کرائم کرتا ہے تو ویکٹم کو پھر نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا دو کہ وہ ویکٹم کو دیکھا ہوگا اس نے اس سچویشن کو دیکھا ہوگا لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھول جاتا ہے پیشن اس کو کہتے ہیں ریٹرو گریڈ ایمنیزیا تو یہ ریٹرو گریڈ ایمنیزیا کراتا ہے اور پریفرڈ ڈرگ سے اس کے لئے اچھا جی سائیکو فارمکالوجی آف ایڈکشن اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے جس طرح سٹیکس آن ہے ریویا ہے یا انٹابیوز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ زیبان ہے میتیڈون ہے کیٹا فریس ہے سیبوٹیک ہے یا سیبوٹیک ہے نیکوٹین پیچ ہے یہ سارے ہمارے پاس انٹریڈوٹ ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی اور